اگر یہ نشستیں ان کو نہیں ملتی ہیں یا انہوں نے الیکشن نہیں لڑا بطور پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئیز سائی سی کا ذکر کر رہے تھے تو دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو یہ ملیں گی لیکن اس میں جو بینچ ہے اس کی مجارٹی اس کے یہ سوال تھا جیسے منصور علی شاہ بڑا مشہور ان کا ابزرویشن ہے کہ اگر دو سو لوگ آزاد جیت جائیں تو پھر کیسے تقسیم کیا جائے گا یہ متناسب نمائند کی پھر کیسے ہوگی پھر ایک اور وہ آرگومنٹ دیتے ہیں کہ اگر ایک جس طرح خیبر پختونخواہ میں ہے کہ جی جو آئی ایف کی تین نشستیں ہیں تو ان کی سات مخصوص نشستیں بن رہی ہیں تو یہ جو پیرامیٹر ہے یہ کیسے ہوگا پھر یہ ہے کہ جو ریپریزنٹیشن ہے پبلک ریپریزنٹیشن ہے کہ پبلک کا جو ووٹ ہے انہوں نے جس پارٹی کو دیا ہے وہی ریفلیکٹ ہونا چاہیے پارلیمنٹ میں تو اس کے پیچھے جو وزڈم ہے آئین کا تو اس کو کیسے اس کو ایمپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے یہ کچھ سوالات ہیں پھر جس سطر من اللہ انہوں نے پھر ایک بڑی امپورٹن وہ تو بڑی ایف آئی میں آپ کو بات کاٹ رہی ہوں کہ وہ تو بات کر رہے تھے کہ جمہوریت کی اور ہمارے ملک کی تاریخ کیا رہی ہے اور بار بار سلمان اکرم راجہ کو کہتے رہے کہ آپ سچ بولیں ایک چیز جو ہے نا آپ حس کے خاموش ہو گئے ایک چیز سپریم کورٹ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی وہ ہے تیرہ جنوری کا جو فیصلہ ہے بلے کے نشان کی کیس کا فیصلہ اس حوالے سے ایک عجیب سی بات آج پتا چلی ہمیں کہ جب چیف جسس قاضی فائی عیسیٰ جب مختلف ججز جسس منیب جسس سطر من اللہ مختلف ججز یہ بات جب کر رہے تھے کہ وہ فیصلہ جو ہے بکیوں کے پچھلی سماتوں پہ بینچ کی جانب سے یہ بھی آیا تھا کہ الیکشن کمیشن نے شاید وہ سمجھا نہیں اس کی تشریح ٹھیک نہیں کی تو اس پہ جسس سطر من اللہ نے کہا کہ جو دو فروری کو الیکشن کمیشن نے یہ قرار دیا تھا کہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی کینیڈیٹس ہیں وہ آزاد تصور ہوں گے تو انہوں نے کہا کہ اس نے غلط تشریح کی ہے تو جب انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح ہوئی ہے تو اب سپریم کورٹ کو ہی اس کو ٹھیک کرنا چاہیے تو چیف جسس جو ہے اس پہ تھوڑی سی وضاحت کر رہے تھے کہ اس وقت جو مزیراعظم عمران خان تھے الیکشن کمیشن نے ان کو ایک سال دیا انہوں نے خود الیکشن نہیں کروایا آٹھ لاکھ ان کے ممبر تھے تو تمام کا اپنا اپنا حق تھا تو وہ پورا نہیں کیا گیا مطلب وہ جو انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوئے تو وہاں پہ انٹرپٹ کیا اور جو فیصل صدیقی نے کہا کہ کیونکہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں ابھی زیرے التوا ہے پینڈنگ ہے اور اس کی ریویو پیڈیشن پینڈنگ ہے اس لیے میں اس پہ کوئی کومنٹ نہیں کروں گا پچھلی سماعت میں بھی جسس اتر من اللہ نے یہ بات کی تھی تو اس میں حیران کون بات یہ آئی ہے کہ چیف جسس قاضی فائی عیسیٰ انہوں نے آئی یہ کہا ہے کہ مجھے تو معلوم ہی نہیں کہ نظرسانی درخواست دائر ہو چکی ہے یہ ویسے میرے لیے بطور کورٹ رپورٹر حیران کون بات تھی اس کی وجہ یہ ہے صرف آپ کے خیال میں جو ریجسٹرار ہیں وہ نہیں بتا رہے ہوں گے چیف جسٹس آپ کو ریجسٹرار ہو ہی نہیں سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے ایک تو نارمل جو کیسز ہوتی ہیں ان کا بھی نوٹس میں ہوتا ہے ان کے حوالے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی کیس ان کے نوٹس میں نہ آیا ہو جو ہائی پروفائل کیسز ہوتی ہیں جن پہ اتنی ڈسکشن ہو چکی ہے مطلب تیرہ جنوری کہاں اور آج جو ہے وہ چوبیس جون ہے تو اگر تیرہ جنوری جنوری کے انڈ پہ بھی انہوں نے ریویو پٹیشن فائل کی ہے تو چار ماہ ہو گئے ہیں تو یہ پتہ نہیں تھا یہ میرے لئے احران کھونے ہیں